موسیقی ربی آئے نے ہول سیل کے لیے لانچ کیا ڈیجیٹل روپی کا پائلٹ پروجیکٹ اگلے ایک مہینے میں ریٹیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے پائلٹ لانچ انڈیا 360 میں کریں گے وشلیشن ڈیجیٹل روپی کیا ہے کیا یہی ہے فیوچر کرنسی دوسری ڈیجیٹل کرنسی سے ای روپی کیسے ہے الگ بازار میں آج بھی رہا جو شائی سینس ایکس پونے چار سو انک چڑھ کر بن نفٹی نے بھی سوہ سو انکوں سے زیادہ کی لگائی دور مگر بینگ نفٹی نے کیا نراش معمولی گرابٹ کے ساتھ ہوا بن اکٹوبر میں جی ایس ٹی کلیکشن بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے پار زی بسنس کی ایکسکلوسیف خبر پر لگی مہر ڈی سی ایکس سسٹمز کا ای پیو دوسرے دن اب تک قریب ساڑھے آٹھ گناہ بھرا انیل سنگھ بھی کی پیسے لگانے کی صلاح ٹیکس پیئرز کے لیے گوڈ نیوز انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے کومن آئی ٹی آر فارم کا ڈراپ کیا جاری آئی ٹی آر ون سے آئی ٹی آر سکس تک کے لیے ہوگا کومن فارم اور برازیل میں بنی لیفٹ کی سرکار ازرائیل میں نیت نیاو پھر کر سکتے ہیں واپسی انڈیا 360 میں کریں گے وشلیشن برازیل اور ازرائیل میں بدلے سیاسی سمی کرن کا بھارت کے ساتھ رشتوں پر کیسا ہو سکتا ہے اثر تو یہ تھی ایڈ لائنز اب ذرا دیکھ لیتے ہیں صبح سے لکھ کر شام تک کیا کیا ہوا پورے دن کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں تو آج سب سے پہلا جو خبر چھائی رہی وہ تھا عام آدمی پارٹی کی بہت ہی مشکلوں اور اس پر لگے ایک بڑے ہی سنگین آرو ملی لانڈرینگ کیس میں تیہار جین میں بند تھگ سکیش چندو شیکر نے عام آدمی پارٹی کے نیتا ستیندر جین پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں اس نے دلی کے اوپرا جپال کو لکھی چٹھی میں جین پر اس سے دس کرو لینے کے آروپ لگائے اس پر بی جی پی پروکتہ سمیت پاترہ نے دورنت پریس کانفرنس کر ڈالی اور کہا کہ تھک کے گھر میں مہا تھگ نے تھگی کر ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سکیش چندو شیکر اور ستیندر جین دونوں گھنشت مطر ہیں دراصل سکیش نے ایل جی کو لکھی چٹھی میں دعویٰ کیا کہ اس نے عام آدمی پارٹی نیتا کو دس کروڑ روپے بطور پروٹیکشن منی دیئے اور دکشن بھارت میں عام آدمی پارٹی میں ایک اہم پد کے لیے پارٹی کو پچاس کروڑ روپے کا چندہ بھی دیا اور اسی کو لے کر بی جی پی عام آدمی پارٹی پر ہو گئی ہے اس بیچ پردھان منتری نریندر موڈی آج موربی میں حادثے والی جگہ پر پہنچ کر راحت کاریوں کا جائزہ انہوں نے لیا پردھان منتری نے پہلے تمام ادھکاریوں سے ملاقات کی جو گھنٹوں تک رسکیو آپریشن سے جڑے رہے پی ام نے راحت اور بچاو کارمن لگے جوانوں سے بھی ملاقات کی پردھان منتری اس کے بعد اسپطال پہنچے انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کی رویوار شام کو ہوئے موڈی حادثے میں اب تک 135 لوگوں کی موت ہو گئی ہے درجنوں سے لوگ ابھی بھی گھائل ہیں سرچ اور رسکیو ابھی بھی چل رہا ہے پی ام نے اس سے پہلے ایک ہائی لیول میٹنگ کر حادثے کی جڑ تک جانے کی نردیش دیئے ہیں ادھر موڈی حادثہ ماملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں جنہید یاچکہ داخل ہوئی ہے اس درگٹنا کی سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے نیترط میں سائی ٹی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی ہے موڈی ماملے کی نیایک جانچ کے لیے داخل یاچکہ پر سپریم کورٹ سنوائی کو تیار ہو گیا اور 14 نومبر کو ماملے کی اہم سنوائی ہوگی آپ کو پتائیں کہ یاچکہ میں دیش بھر کی دروہ اور امارتوں کی سرکشہ آکرن کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے ساتھی ہر راجے میں وشویش بھباگ بنانے کی مانگ بھی کی گئی ہے گجرات چناؤں سے پہلے کیند سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش سے آ کر گجرات کے زلوں میں رہ رہے لوگوں کو بھارتی ناغرکتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے گریہ منطرالے ایک یوٹ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہندو، سکھ، بود، جین، پارسی اور ایسائی گجرات کے آنند اور محسانہ زلے میں رہ رہے ہیں انہیں ناغرکتہ آدھینیم 1955 کی دھارہ 6 اور ناغرکتہ نیام 2009 کے پرافدانوں کے تحت بھارت کے ناغرکتہ طور پر ریجسٹریشن کے انمتی دی جائے گی یا انہیں ناغرکتہ دی جائے گی آویدن آن لائن جمع کرنے ہوں گے اور اس کے بعد زلستر پر کلیکٹر ویریفیکیشن کرے گا اور ریپورٹ کھیدر سرکار کے پاس پیچھے گا دوسری طرف ہمارچل پردیش میں آج چراؤ پرچار کرنے گریہ منطری عمیت شاہ پہنچے اور انہوں نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا شاہ نے کہا کہ کانگریس نے ووٹ بینک کے کارن کاشیو کے سپنات رام مندر کا نرمان روکے رکھا یہ پارٹی دیو بھومی کا دکاس نہیں کر سکتی اپنے سمبودن میں جائرام تھاکور کی تعریف کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ ہمارچل میں پانچ برش کے اندر ایک پریورتن کی لہر کیسی ہوتی ہے اس کانو بھو پردان منطری نریندر موڈی کے نترنت میں دکھائی دے رہا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہمارچل کو وکاس کے راستے پر لے جائیں گے آج ہمارچل میں سڑکیں اسپتال پانی کے ویوستہ سب ضروری سوگدھائیں پہنچ چکی ہیں اور راحل گاندی کے نترنت میں چل رہی کانگریس بھارت جوڑو یاترہ سات نومبر کو مہاراش پہنچے گی اس دوران ان سی پی چیف شرط پوار اور شیف سینہ نیتہ آدھت تھاکرے بھی راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو سکتے ہیں بتائیں کہ مہاراش میں کانگریس ان سی پی اور شیف سینہ میں گڑ بندن ہے خلال بھارت جوڑو یاترہ ابھی تلنگانہ میں ہے یاترہ کے مہاراش پہنچنے کو لے کر کانگریسی کاری کرتا ہوں میں ابھی سے تیاریوں میں وہ جڑ گئے ہیں مہاراش کانگریس پرمک نے دعویٰ کیا ہے کہ یاترہ کے لیے مہاراش میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوگی اور آئیے اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری بھارتیہ روزر بینک نے اسی مہینے کی شروعات میں اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی ڈیجیٹل روپی لائے گا اور آج آر بی آئی نے اس کی شروعات کر دی ہے آر بی آئی نے آج ڈیجیٹل کرنسی کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا ہے فیلحال ڈیجیٹل روپی یا ای روپی ہول سیل کے لیے شروع کیا گیا ہے ابھی سرکاری بانڈ کے سیکنڈری مارکٹ ٹرانسیکشن سٹلمنٹ میں اس کا استعمال ہوگا پائلٹ پروجیکٹ کے لیے آر بی آئی نے نو بینکوں کو چنا ہے ان بینکوں میں ایس بی آئی ہے بینک آؤ بڑوڑا ہے یونین بینک ہے ایج ڈی ایف سی بینک ہے آئی سی ایسی بینک سمیت دوسرے جو بینک کے وہ شامل ہیں کل میں آکے نو ہیں ہول سیل کے لیے ای روپی کو لانچ کرنے کے بعد جلد ہی ریٹیل سیگمنٹ کے لیے بھی اس پروجیکٹ کو شروع کیا جائے گا آر بی آئی کی مانے تو اگلے مہینے تک ایک مہینے کے بھی تر ہی ریٹیل سیگمنٹ کے لیے بھی ای روپی لانچ ہو جائے گا آر بی آئی کی طرف سے جاری ای روپی دوسری ڈیجٹل کرنسی سے کئی مہینوں میں الگ ہے ای روپی کو آدھار بنا کر آر بی آئی نہ صرف اپنا خرچ کم کرنے کی تیاری میں ہے بلکہ لیس کیش ایکانومی کی بھی آدھار شلا رکھی جا رہی ہے اس سے اور آئیے اس پر باتچیت کرتے ہیں زیبوسنس کے مینجنگ ایڈٹر آنیل سنگھ بھی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو سرکار نے یہ پائلٹ پوجیکٹ شروع کیا ہے اس کے مہینے کیا ہیں سر سب سے پہلے یہ ورچول کرنسی ہے کیا آم درشکوں کے لیے پہلے یہ سمجھائیں سر ورچول کرنسی یعنی کی ڈیجٹل روپی جیہاں جیسے آپ کی جیب میں ہوتے نا دس بیس پچاس سو پانسو کے نوٹ ٹھیک اسی طرح سے آپ کے والیٹ میں ہوں گے ڈیجٹل روپی عام طور پر آپ کو یو پی آئی پیمنٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں والیٹ کھلوانا پڑتا ہے یا پھر آپ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس کے جریعے ڈیجٹل پیمنٹس کرتے ہیں یا ڈیجٹل پیمنٹس ریسیو کرتے ہیں ڈیجٹل روپی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ آپ کو الگ سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے اور بینک اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر پائیں گے اور آگے چلتے ہوئے انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہونے پر بھی آپ اس کا استعمال کر پائیں گے یہ بڑی سوئیدہ ہوگی اور سوئیدہ بلکل ٹھیک اسی طرح سے جسے آپ کیش دیتے ہیں نا کسی کو آپ نے کچھ خریدا کیش دے دیا ٹھیک اسی طرح سے آپ ڈیجٹل روپی میں پیمنٹ کر پائیں گے اور دوسری کرپٹو کرنسی کے وپریت یہ کرنسی ایک دم لیگل ہوگی آر بی آئی کے دوارہ جاری کی جائے گی یعنی کہ آر بی آئی کی ویلین شیٹ میں جب نوٹ جاری ہوتے ہیں تو لائیبلیٹی کے طور پر دکھایا جاتا ہے یعنی کہ آر بی آئی کہتا ہے کہ یہ میری جمعہ داری ہے اس کا بکتان کرنے کی ٹھیک اسی طرح سے دیجٹل روپی بھی آپ کے لیے آر بی آئی کی طرف سے ایک لائیبلیٹی کے طور پر ان کی گیرنٹی کے طور پر مانا جائے گا فیلال دو طرح کی دیجٹل روپی ہوں گے شروعات کرنے کے لیے جو پائلٹ پروڈیکٹ لانچ ہوا ہے وہ ہوا ہے خول سل کرنسی کے طور پر جس میں بینکس آپس میں ٹرانجیکشن کریں گے جو گورنمنٹ سیکریٹریز کے یا ان کے آپس کے پیمنٹس کے جو ٹرانجیکشن ہوتے ہیں وہ دیجٹل روپی خول سل میں ہوں گے اور آگے چلتے ہوئے آپ کے ہماری سب کی سویدہ کے لیے دیجٹل روپی ریٹیل بھی جاری کیا جائے گا جس میں آپ اور ہم سب استعمال کر پائیں گے اور یہ دیجٹل روپی ٹھیک اسی طرح سے ہوگا اگر آپ کو دیجٹل روپی کو نوٹ میں بدلنا ہے فیزیکل نوٹ آپ کو آر بیائی سے مل جائیں گے یا آپ کے پاس فیزیکل نوٹ ہیں اور آپ کو دیجٹل روپی چاہیے تو آپ کے پاس وہ بھی کنورٹ ہو پائیں گے یعنی کی پوری طرح سے کنورٹیبل تو یہ ایک بڑا بدلہ ہوگا جس میں آر بیائی اپنی لائیبلیٹی کے طور پر فیزیکل نوٹ چھاپنے کے بجائے آپ کو دیجٹل روپی میں لیندین کرنے کی سویدہ دے گا آل رائٹ سر اب ذرا سر یہ سمجھائیے کہ عام آدمی کاروباریوں کے لیے اس ورچول کرنسی کے کیا فائدے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے دیر سارے فائدے ہیں ایک تو دیکھئے سمپل یہ ہے کہ سیٹلمنٹ میں بڑی آسانی ہوگی دیجٹل روپی ہے آپ کو نوٹ ساتھ میں لے کر جانے کی کہیں ضرورت نہیں جہاں بھی پیمنٹ کیا آسانی سے ہو گیا ویدیشوں میں بھی پیسہ بھیجنا ہے منگوانا ہے دیجٹل روپی کے جریعے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نئے نئے ٹیکنالوجی بیس پروڈکٹس آئیں گے تو یہ جو نئے انترپنیرنر ہیں ان کے لئے بھی اس طرح کے پروڈکٹس بنانے کی آسانی ہوگی اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ نوٹوں کے گلنے کا کٹنے کا فٹنے کا جلنے کا اور آپ کے پرس کے چوری ہونے کا جو ڈر ہے وہ جاتا رہے گا دیجٹل روپی تو ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں نشت تو ہوگا نہیں سو یہ ایک بڑا فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ آر بے کو ہونے والا ہے پچھلے سال معلوم ہے آر بے نے پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کیے صرف نوٹ چھاپنے کے لئے تو یہ تو بچ گئے نا تو کافی کچھ پیسہ نوٹ چھاپنے کا بچے گا اور جو ڈیجٹل پیمنٹس ہیں وہ بڑے آسانی سے کیے جا سکتے ہیں ڈیجٹل روپی کے مادیم سے تو یہ بڑے فائدہ ہے نقصان ایک ہے بلکل ہے کیونکہ دیکھئے ابھی آپ اگر ڈیجٹل پیمنٹس بینک اکاؤنٹ کے تھوڑ کرتے ہیں آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں تو بینک کچھ سے کچھ تو بیاز دیتا ہے نا اگر آپ کی جیب میں نوٹ ہیں تو کیا آر بے آپ کو بیاز دیتا ہے نہیں ٹھیک اسی طرح سے ڈیجٹل روپی اگر آپ کے پاس ہیں تو آر بے کوئی بیاز دے گا نہیں کیونکہ وہ دوسری نوٹ دوسری کرنسی کی طرح ہے سو اگر آپ یہی پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں اور ڈیجٹل پیمنٹ بینک کے تھوڑ کریں تو آپ کی جو بیاز کی کمائی اب تک ہوتی آئی ہے وہ ہوتی ہے لیکن ڈیجٹل روپی رکھنے پر وہ بیاز کا نقصان ضرور آپ کو اٹھانا پڑے گا آلائٹ سر اچھا ڈیجٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے سر تو یہ ڈیجٹل والٹ یو پی آئی اور بینک کھاتے سے دیجٹل پیمنٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر دو طریقے سے کرتے ہیں ایک تو آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے بینکنگ سسٹم کے جریعے آپ کے اکاؤنٹ سے کہیں بھی آپ دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں دوسرا جو بھی یو پی آئی بیسٹ آپ کے والٹس ہیں ان کے جریعے بھی آپ پیمنٹ دیتے لیتے ہیں یہ دو طریقے پوپلر ہیں اور جتنے بھی آپ کے یا تو نورمل بینکس یا پھر پیمنٹ بینکس ہیں ان کے جریعے جب بھی آپ پیمنٹ لیتے دیتے ہیں تو یو پی آئی کا استعمال کرتے ہیں اب ڈیجٹل روپی میں سب سے بڑا فرق ہے کہ آپ کو یو پی آئی کا استعمال کیے بغیر بھی آپ کے پیسوں کا لیندن ہو پائے گا ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ کی جیب میں پانسو کی نورٹ پڑی آپ کو کسی کو دینی ہے ایسے نکالی دے دی ٹرانزیکشن ختم ویسے ہی ڈیجٹل روپی میں بھی آپ کو نہ یو پی آئی چاہیے نہ بینکنگ سسٹم چاہیے آپ کی جب جیسے مرجع آئی آپ نے کسی کو پیسے ٹرانسفر کر دی اپنے والٹ سے ہو گیا ٹرانسفر آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائیں گے بہت سمپل ہے تو سب سے بڑا فرق یہ نہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے نہ آپ کو یو پی آئی سسٹم کی ضرورت ہے ہاں آگے چلتے ہوئے یہ ہوگا ضرور کہ ڈیجٹل روپی کو بینکنگ سسٹم کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا یو پی آئی کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا تاکہ ٹرانسفر زیادہ ہوں پوپولر ہوں لیکن بڑا فرق یہ ہے کہ جب آپ ڈیجٹل روپی کا استعمال کریں گے تو آپ کو کسی اور دوسرے طرح کے کسی طرح کے سسٹم کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اپنے آپ میں پورا سسٹم ہوگا اور جیسی آپ نے ٹرانجیکشن کیا آر بی ٹھیک اسی طرح سے ریل ٹائم بیسس پر ترنت اس ٹرانجیکشن کو کمپلیٹ کر دے گا ابھی ہوتا نا آپ پیمنٹ کرتے ہیں پھر وہ بینکنگ سسٹم میں جاتا ہے پھر ٹرانجیکشن اپروو ہوتا ہے آر ٹی جی ایس این ای 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 یہ سارے وقت لگتا ہے تو ڈیجیٹل روپی کے کیس میں ٹرانجیکشن آپ کے ترنت اسی وقت کمپلیٹ ہو جائیں گے ڈیجیٹل کرنسی کی ای بی سی ڈی سمجھائی بہت بہت دنے باد اور چلیے تھوڑا اور اس کا وچھلیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور خاص بیمان کے ساتھ فنٹیک اسوسییشن فور کنزیومر ایمپاورمنٹ فیس کے فاؤنڈر ستیم کمار اس پکت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ستیم جی بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ہمارے درشکوں کے لیے بہت ساری باتیں تو انیل سر نے سمجھا دی ہیں بٹ اس کے علاوہ کیونکہ یہ پورا کا پورا جو تانہ بانہ سرکار لے کر آئی تھی یہ تب لے کر آئی تھی جب کرپٹو کے چیلنجز پورے ایکو سسٹم میں جو موجود کرپٹو کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کرنسی کے طور پر لائے گئے تو اس موڈچے پر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے نمازکار دیباق جی دانیو بات اس پروگرام میں انوایٹ کرنے کے لیے اور سو اپنے سچ مچ کہا کہ ایک طرح سے ایک بڑی پارٹی چل رہی تھی کرپٹو کرنسی کی اور اس پارٹی میں ہمارے نوجوان لوگ اور الگ الگ نالجیبل اور نالجیبل دونوں سیٹ آف لوگ انویسٹ کر رہے تھے اور اس سے ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا سسٹم میں کہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور دیر سینگ اٹ ایک انویسمنٹ اسیٹ کلاس ہے تو اس طرح کی ایک پارٹی سی چل رہی تھی تو ایک طرح سے سمجھیں کی کالیج کے بچے تھے جو کی کالیج کی پارٹی میں جا رہے تھے اور آر بی اے نے آ کر کے پاپا نے آ کر کے بولا کہ باہر جانے کی کیجورت ہے گھر پہ ہی پارٹی کر دیتے ہیں بہت اچھے ایک زامپل دیا آپ نے تو اپرید کا جو پاروپ ہے ہمارے ڈسکل کرنسی کا ویسا ہی پاروپ ہے جو کی بہت ہی لیمٹیڈ اور ایکچلی گلوبلی بھی دیکھیں اسی طرح سے کما سے کما سکسٹی کنٹریز کی ہیں جو کی چل رہی ہے اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو پہلا ٹرانیکشن جو آج ہوا ہے دو سو ستر دو سو بچھتر کروڑ کا وہ صرف اور صرف نو انسٹیٹوٹس میں لیمٹیڈ کیا گیا ہے آر بی آئی سیٹیلمنٹ باڈی ہے اور یہ جی سک میں ہوا ہے جس کی کسٹوڈین بھی ایک طرح سے سمجھے تو چیز جو کسی بھی ڈیجٹل کرنسی کی جو دیکھی گئی ہے یا کیش کرنسی کی جو دیکھی جاتی ہے جس سے ہم اس کو کمپیر کرنے کی پوشش کر رہے ہیں کہ فیجکل کیش اور اس کیش میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں یہ ہے کہ اینونیمیٹی ہوتی ہے میں نے آپ کو پانچ سو روپیا دے دیا وہاں سے اگر آپ نے نہیں بولا اور میں نے نہیں بولا تو ایک اینونیمیس منی ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا کسی طرح سے ٹریل نہیں کیا جا سکتا ہے ٹریل نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ ڈیجٹل اسیٹس دیکھیں گے جو ابھی کے موڈز ہیں ایو پی آئی پیمنٹ این ای ایف ٹی یا کوئی بھی انسٹرومنٹس کے تھرہو آپ ڈیجٹل پیمنٹ جو کر رہے ہیں اس کی ایک چین ٹرانجیکشن ہے تو یہ جو اینونیمیٹی جو ہے کرنسی کی اور جو جو فیجکل کرنسی کی ہے اور جو کہ کرپٹو میں برقرار تھی وہ انونیمیٹی جو ہے ابھی کے سسٹم میں ریگلیٹر بھی یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کو کس ڈگری تک اور کہاں تک اس میں بحال کیا جا سکتا ہے یا کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا فرنمنٹلی ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو دیمونٹائیڈیشن کر دیا سب کچھ کر دیا اس کے بعد بھی جو ہے کرنسی ان سرکولیشن بڑھتی ہی جا رہی ہے کبھی سولہ پرسینٹ کبھی سترہ پرسینٹ آف دہ ٹوٹل کرنسی جو جڈی پی کی جو ہے وہ چلتے رہتی ہے اتنی کرنسی سرکولیشن میں تو وہ ایک جو ایلیمنٹ تھا جو پارٹی ایلیمنٹ جو تھا وہ پارٹی فن ایلیمنٹ ابھی اس میں سے میسنگ ہے کوشش جیسے ساری سنٹرل بینکز کر رہی ہے اس طرح سے ہم کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ریزر بینک آف انڈیا ہمیشہ سے جہاں تک ہماری پیمنٹ سسٹم سے اس کو لے کر کے کافی انویٹیو رہی ہے آپ میں کی UBI نے کافی قدم آگے بڑھائے ہیں اور اس حساب سے انویشن کو مائنے کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس کو سب سے پہلے لائیا گیا ہے اور اس کو سب سے پہلے ہم ایک بہت ہی کلوز انویرمنٹ میں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ایک چیز ہے آپ نے ایک بہت ایمپورٹن بات بولی اس میں فن ایلیمنٹ آپ نے بولا کہ مسنگ ہے سوہبھاوک روپ سے جو دی سنٹرلائیز نیچر ہے کرپٹو کرنسیز کا وہ سے زیادہ رسکی بناتا ہے لیکن پھر اس کی لوگپریتہ بھی اسی روپ میں بڑھی اب تھوڑا سا یہ لیگل ٹینڈر ان ڈیجیٹل فارم ہے جو ہمارا ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں اتنا اٹریکشن اس میں رہ پائے گا جتنا کرپٹو میں ہم دیکھتے ہیں اگر سیکٹورل دیکھیں گے تو اس میں اٹریکشن سے زیادہ شروع میں جو اٹریکشن جو اس کا ہوگا دیپک جی وہ اٹریکشن need based ہوگا اور اگر اپنی need based اگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اگر فیسٹیول کے دن میں چھوٹے شہروں میں ٹرہل کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکسر اٹیم جو ہوتے ہیں ہوتے اٹیم کم ہیں سارے UPA transactions دیکھیں اس کے بعد بھی دیکھیں تو وہ transactions lower denominations میں جیادہ ہے ہائر transactions ابھی بھی cash یا bank کے سیٹل ہو رہے ہیں تو وہ need based system ہے جہاں پہ cash replenish کرنے کی جی ضرورتیں ہوتی ہے اس میں adoption سیسٹم سیسٹم یہ اس کی penetration سہروں میں بہت اچھے level پہ ہے تو وہاں پہ behavioral changes لانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ہاں جہاں logistics challenges ہیں وہاں پہ اس کا natural adoption ہو جائے گا اور ایک سنکھے میں سر overall آپ نے بالکل سہی کہ financial inclusion کے لیے جو سرکار جس concept کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کا ایک بہت important part یہ ہوگا but کچھ challenges بھی آپ دیکھتے ہیں so fraud related challenges ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے ہم لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم اتنا care نہیں کرتے ہیں گھر میں جو cash رکھتا ہے اس کو دیجیٹل education financial digital literacy جو ہے وہ تھوڑی سی lag کر رہی ہے جس کی بزر سے fraud element کافی بڑھ گئے ہیں so fraud related بہت بڑا risk ہے اس میں اور ecosystem چکی بہت ہی vibrant ہے large money transact ہونے کی گنجائی سے ہیں unlike چھوٹی یہ میں تو وہ پہ اس risk کو کیسے اور کس روپ میں وہ آئے گا وہ ابھی تھوڑا سا early ہے ہمارے لئے بھی یا کسی کے لئے بھی visualize کرنا بہت وہ سب سے بڑا risk رہے گا اس system کو handle کرنے بلکل اور اسی لئے government نے pilot project launch کیا ہے دراصل یہ چیک بھی کرنا ہے کہ اس میں کیا اسے larger picture میں implement کیا جا سکے تانک ی سو مچ سر آپ نے وقت نکالا اور بہت آسان بھاشا میں بہت اچھے اگزامپلز کے ساتھ آپ نے درشک کو یہ مددہ سمجھایا تانک ی سو مچ چلی آگے بڑھتے ہیں آج کی ہماری دوسری cover story ویش پٹل پر کئی بدلاو اور ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں ایک طرف روس یوکرین ید تھمتا نہیں دکھ رہا دوسری طرف کئی دیشوں میں سرکار ہیں بدلتی ہوئی نظر آرہی ہیں ایک طرف جہاں برازیل نے left turn لے لیا ہے یہاں لیفٹ کی سرکار آگئی ہے دوسری برازیل کی کر لیتے برازیل میں دیکھ بڑا ستہ پریورتن ہوا ہے اور یہاں راشپتی چناؤ میں وامپنتی ورکرز پارٹی کے لویز ایناسی و لولا ڈی سلوہ نے چناؤ جیت حاصل کر لی ہے چناؤ میں لولا نے یہ جیت کافی کم انتر سے درج کی ہے موجود راشپتی بولشنارو جو ہیں ان کو 49% کے آسپاس بوٹ ملے جبکی لولا ڈی سلوہ کو قریب 51% بوٹ ملے بہت close fight تھی پردان منتری نریندر موڈی نے بھی لولا کو راشپتی چناؤ جانے پر بڑھائی دی ہے کہ یہ سامج ایک جیت ہوئی ہے اس جیت کے تک وہ دو بار راشپتی رہ چکے ہیں حالان کی ان کے اخلاف رشت چار کو لے کر کافی آروپ لگے بعد میں 2017 18 میں جیل بھی بھیجا گیا 2019 میں باہر آنے کے بعد انہوں نے چناؤ لڑا اور جا کر جیت حاصل ہوئی لولا ڈی سلوہ نے 1980 میں اپنے راجنیتی کریئر کی شروعات کی تھی وہ کئی بار راشپتی پد کے چناؤ کو ہارے بھی اور لولا ڈی سلوہ نے اپنے کارے کال کے دوران کئی ویل فیر پروگرام بھی چلائے جس سے ان کی کافی چرچہ بھی ہوئی اور پھر راشپتی چننے جانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ چرچہ ہماری جو ویدیش نیتی ہے اس پہ برازیل بہت اہم حصہ رکھتا ہے برازیل کے ساتھ بھارت کے سمبند بہتر ستھیتی میں رہے ہیں بھارت نے بولس نارو کے ساتھ بھی اچھی بانڈنگ دکھائی دو ہزار بیس میں جب بولس نارو گنتن دیوست کے مکھی حتیتی کے طور پر ہمارے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ ایک بڑا پرتی دی منڈل بھی آیا تھا اور اس دوران دونوں دیشوں کے ساتھ 15 MOU سمیت کئی قرار ہوئے تھے دونوں دیشوں نے تیل نیچرل گیس کاروبار نیویش اور سواست کے اکشتر میں سیوگ بڑھانے پر زور بھی دیا تھا ایک سپرٹ کی معنی تو برازیل میں بھلے ہی لیفٹ کی سرکار آئی ہو لیکن لولا ڈی بھارت کے ساتھ بہتر سمبند رکھنے کے پکشدر ہیں سواب بھارت سمبند کو بہتر بنانا بھارت اچھے رشتے رکھنا یہ ہر قسم کی سرکار کے پرائیورٹی میں ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ دونوں دیشوں کے بیچ سمبند کو اور مضبوط کرنے کا ہی کام کریں گے ویدیشی میڈیا کیا رہا ہے دیکھیں ویدیشی میڈیا نے لولا ڈی کو پور وام پنتی کرا دیا ہے یہ تھوڑا سمجھ ہے ویدیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ لولا ڈی اب کٹر وام پنتی نہیں ہے وہ فار left س اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے آگے اسرائیل پر لیکن سب سے پہلے برازیل پر چرچہ کر لیتے اور چرچہ کے لیے سپکت ہمارے ساتھ اور ارف میں دسٹینگویش فیلو منو جوشی سر ہمارے ساتھ جڑ چکے جوشی سر بہت سپاگت سر آپ سر آپ اوور لولا بہت باریک ہے آپ نہیں فگر دیا تھا مطلب ایک یا دو پر سنٹ تو یہ کہنا کہ یہ سوچنا کہ یہ کسی قسم کی لینڈ سلائیڈ ہے یا بدلاؤ آیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ضرور بدلاؤ تو آئے گا چناؤ جو ہے چناؤ کا پرنام آیا ہے پر ایک بات اور ہے کہ ابھی تک راشپتی بھولسنا روڈ نے اس کو سویکار نہیں کیا ہے ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوہ چیلنج کیا جائے گا جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ آج بھی ریپبلکن پارٹی کے میں سمجھ تا چالیس پر تیشت لوگ یہ سمجھ تے ہیں کہ راشپتی ٹرمپ چناؤ نہیں ہا رہے تھے تو ایسی ستھتی میں جو ہے یہ کہنا کی ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے میں سمجھ تا ہوں یہ صحیح نہیں ہوگا پر یہ ضرور ہے کہ کئی ملک ہے جیسے انڈیا ہے راشیا ہے بڑے پرموک جو ملک ہیں امریکہ ہے ان لوگوں نے یہ چناؤ جو ہے اس کا جو پرنام ہے سویکار کیا ہے اور برزیل میں بھی جو لور ہاؤس کے سپیکر ہیں اور کچھ گورنر ہیں جو کی بولسنار وں پرزیڈنٹ الیکٹ لولا شاید اتنا کھل کر ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے کیونکہ بہت مضبوط وپکش بھی ان کے سامنے ایک تو جو بڑے جو بڑے بڑے وہاں پہ پرانت ہیں وہ ابھی بولسناروں کی پارٹی کے ہاتھ میں اور پریورن کا معاملہ ہوتا ہے جنگل اچار کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہم نے بھارت ورش میں بھی دیکھا ہے کہ اس کو نیانترن میں لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ جو جو جنگل کاٹتے ہیں لکڑی بیچتے ہیں ان کو جو پروفٹ ملتا ہے وہ اس سے اتنا بھرشت اچار پھیلتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ابھی بھی یہ ہے ضرور کہ کھولیام کہتے تھے کہ کلائمٹ چینج کوئی خاص چیز نہیں ہے اور لولا یہ مانتے کہ کلائمٹ چینج کا اہم مدہ ہے پر اس سے پالیسی پہ کیا اثر پڑے گا اور زمینی اثر کیا ہوگا یہ کہنا بڑا مشکل ہے اب بھارت بڑے بھارت پریمی ویکتی کے روپ میں ان کو بھارت یاد کرے گا لیکن لولا کے معاملے میں آپ کس طرح سے آگتے ہیں بھارت کے لیے لولا کے کارکال میں کس طرح کے سمبند آپ وشلیشن کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص بدلاؤ آئے گا بردل جو ہے اپنی جگہ پہ ہے بھارت اپنی جگہ پہ ہے ہم لوگ دونوں برکس کے صدست ہیں برازل اور بھارت ورش یہ ضرور ہے کہ بڑے بڑے مددے جو ہیں پریورن کا مددہ ہے ایسے مددے ہیں اس میں جو ہے ہماری نیتیاں جو ہیں اس میں کافی کنورجنس ہو سکتا ہے پر کیا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کہنے کی بہت الگ ہے پر یہ ضرور ہے کہ جہاں تک کی برازل اور انڈیا کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص زیادہ پر رکھو اور قوار پلس میں بھی انکلوڈ کیا گیا تھا برازل کو ساؤت کوریا کے ساتھ میں تو وہاں پر بھی ہماری بانڈنگ دیکھ رہی ہے ایک آخری سوال سن اب جو آرڈر آپ دیکھتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کسی بھی دیش میں یادی لیفٹ سرکار آئے یا رائٹ سرکار آئے تو چائنا ورسز یو ایس کی بات ہوتی ہے کی کون سا خیوہ مضبوط ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لولا کے آنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا شاید ان کے لیے وچار دھارا کے ستر پر ہی کم سے کم زیادہ بہتر ہوگا بجائے کی ایس کے آنکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بہت اوپن لی ان کو کنگرچولیٹ کیا ہے اور جیسا آپ نے بتایا سب سے پہلے اس پرینام کو سویکار کرنے والے نیتاؤں میں سے بائیڈن تھے دیکھئے ایسا ہے کہ آج کی حالت میں لیٹ رائٹ لیٹ آف سینٹر رائٹ آف سینٹر یہ بڑے کمپلیکیٹیڈ کٹیگری ہو گئی ہیں مطب یہ کٹیگری کو دیکھنا کی کون مام پنتی ہے کون دکشن پنتی ہے اور خاص کر جب ہم گلوبل جیو پولیٹکس کو دیکھتے ہیں مطب جب چائنا کو دیکھتے ہیں USA کو دیکھتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جہاں تک کی اگر آپ issues دیکھیں گے لولا کا جو فوکس ہوگا وہ domestic ہوگا اور برازیل ویسے بھی برازیل اور دکشن امریکہ گلوبل issues پہ زیادہ اس کا رول نہیں ہوتا ہے اپسیلوٹلی بلکل آپ نے صحیح کہ ان کی جو approach ہے وہ زیادہ domestic ہوگی جو world order ہے اس پر کوئی بہت زیادہ پڑھے نہ یہ وقت کی اب روایت رہ گئی ہے اور شاید لولہ کی پراتھ مکتاؤ میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت 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 دس رپشن ورلڈ order politics میں کر دیں اب اسرائیل چلتے سر میں نیتنیاو صاحب کا وہاں پر نام چل رہا ہے اور نیتنیاو صاحب اور پردان منتری نریندر موڈی کو تو بلکل خاصم خاص دوست مانا جاتا ہے اگر واقعی میں حالانکہ فائٹ چل رہی ہے لیتیاؤ اگر ستہ میں واپسی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا بھارت اور اسرائیل کے سمبندوں کے لحاظ سے دیکھ نیتنیاو کتنا مطلب پچھلے چار سال میں پانچ بار الیکشن ہوا ہے اسرائیل کی جو راجنیتی ہے وہ ایسی فنسی ہوئی ہے کہ اگر وہ جیتیں گے بھی تو اتنا فرق نہیں پڑے گا یا اگر ہاریں گے تو جب تک وہ وہاں پہ جو ایک قسم کا جو ہے جو راجنیت میں سمجھ تا ہوں کہ اٹک گیا راجنیت وہاں کی ایک اٹک گئی ہے جب تک اس کا کوئی ریزولیوشن نہیں ہوگا تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے نیتانیہو ہوں یا لیپیڈ جیتیں گے حالان اتنا تو ہے کہ نیتانیہو تہتر سال کے ہو گئے ہیں اگر وہ اس بار الیکشن نہیں جیت پاتے ہیں تو یہ پانچوہ الیکشن ہے جس پہ وہ لگاتار ہار گئے تو ایسا اگر ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی بھی بکھر جائے گی بکھرنا شروع ہوگا اور اسرائیل میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پارٹیاں بکھرتی ہیں اور نئی نئی پارٹیاں سامنے آجاتی بلکل اور نئی نئی ترہ گڑ بندھن بھی وہاں پر سامنے آتے بلکل صحی بات ہے کہ چار سال میں پانچوہ بار چناؤ ہو رہے ہیں اور جب بھی چناؤ ہوتے تو تصویر ہمیشہ سے دھندلی رہتی ہے تو کوئی گیرنٹی بھی نہیں ہے کہ اس بار اگر نے اتنے آؤ کلوز مارجن سے جیت بھی جائیں یا ہار بھی جائیں تو کوئی سٹیبل گورنمنٹ وہاں پر آ جائے تو بڑا کلوز ووچ ہمیں رکھنا ہوگا اور بھارت کی ضرورت ہمیشہ سے اسرائیل کو رہی ہے اور ان سمبندھوں کی پریپارٹی پر جب نیتا کا چناف ہو جائے گا تو ضرور ایک وشلیشن کیا جائے گا فیلال بہت بہت شکریہ جوشی شر آپ نے وقت نکال ہمارے درشکوں کے لیے اور ان دونوں مہت دونوں کے آس پاس بنا ہوا ہے تو عام آدمی کہہ رہا ہے کہ جب کروڈ سستہ ہو گیا تب بھی پیٹرول ڈیزل سو کے پار کیوں بنا ہوا ہے کمپنیاں روس سے بھی جم کر سستہ کروڈ امپورٹ کر رہی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل سستہ کب ہوگا اور کیا کمپنیوں کو جو گھاٹا ہوا ہے جو بار بار دلیل دی جا رہی ہے کہ بڑھے ہوئے پرائسز کے باد جو کمپنیوں کو گھاٹا ہوا تھا اس گھاٹے کو پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا کمپنیوں کا گھاٹا پاٹنے کی کیمت مہگائی اور اس کے بعد جو اس کے اثر ہیں اکانومی پر اس سے چکائی جا سکتی ہے پورا وشلیشن کرتی ہماری ریپورٹ دیکھیں سومبار رات کو خبر آئی کہ پیٹرول ڈیزل دو روپے پرتی لیٹر تک سستہ ہو سکتا ہے مگر ایک گھنٹے کے اندر ہی اسے واپس بھی لے لیا گیا اس طرح تیل سستہ ہونے کی امیدوں پر پانی پھر گیا دراصل بھارتی تیل کمپنیوں نے پیشلے پانچ مہینے میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی بھی بدلاب نہیں کیا ہے 22 مائی کو سرکار کے پیٹرول ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی میں کمی لانے کے فیصلے کے باد تیل کی قیمتیں گھٹی تھی اس کے باد اس کی قیمتوں میں کوئی بدلاب نہیں آیا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب گلوبل مارکٹ میں کچھے تیل کی قیمتیں بھاگ رہی تھی بھارت میں تیل کمپنیوں نے قیمتیں نے خوب رولایا مارچ میں اس کی قیمتیں 149 ڈالر پرتی بیرل کو پار کر گئے اس کے باد گلوبل مندی کی آشنکہ سے کروڑ کی قیمتیں کافی گریں بلحال 94 ڈالر پرتی بیرل کے آسپاس بنے ہوئے ہیں یہی نہیں تیل کمپنیا روز سے بھاری ڈسکاؤنٹ پر کچھا تیل خرید رہے ہیں لیکن کنزیومر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے دراصل ستمبر میں ہی کیمتو میں نرمی کے باب جوت بھارتی تیل کمپنیاں گھاٹے میں ہیں انہیں اس سے ابرنے میں تھوڑا اور وقت لگے گا اس بیان سے ساف ہو گیا تھا کہ بھارتی تیل وطرن کمپنیاں کیمتو میں جلد کوئی کٹوٹی نہیں کرنے والی ہیں اگست میں ہی انڈین اوئل نے کہا تھا کہ اپریل سے جون کی تیماہی کے دوران اوئل کمپنیوں کو پیٹرول پر دس روپے اور ڈیزل پر چودہ روپے پرتی لیجر کا نقصان ہوا ایسے میں لگتا ہے تیل کمپنیاں گھاٹے کی بھرپائی کرنے میں جوٹی ہوئی ہیں دراصل بے لگام مہنگائی میں پیٹرول ڈیزل کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے اور جب روز مرہ کے سامان سستے ہوں گے لیکن اس کے باوجود پیٹرول ڈیزل کی قیمتے کم نہیں ہو سمجھ سے پرے لگ رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو پیٹرول ڈیزل پر رہت نہیں ہے اور مہنگائی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اسی مہنگائی کا اثر ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے کی چمک پھیکی پڑ سکتی ہے شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن شادیوں کے اس موسم میں سونے کے گہنوں کی چمک کچھ پھیکی رہنے والی ہے یہ کہنا ہے ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی تازہ ریپورٹ کا کیا ہے اس ریپورٹ میں بتا رہے ہیں زی میڈیا کے کوموڈیٹی ایڈیٹر مرتی جا کمار جا بلکل دیکھئے اور یہ بہت دلچسپ ریپورٹ ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ شادی کے سیزن میں گولڈ کی ڈیمان بڑھتی ہے لیکن ورلڈ گولڈ کانسل نے جو تازہ ریپورٹ جاری کی ہے اس میں بہت چونکانے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں آنکڑا دیشمبر تیمہی مطلب اکٹوبر نومبر دیشمبر اس تین مہنے کی ریپورٹ ہے اور جس کے لئے کہا گیا ہے کہ گولڈ کی ڈیمان بھارت میں 25% کم رہے گی اور یہ جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پورا شادی کا سیزن ہے نومبر دیشمبر کا اس گرامین علاقوں سے آتی ہے اور چونکہ مہنگائی اس وقت کافی زیادہ ہے لہٰذا مہنگائی کا امپیکٹ گرامین علاقوں پر زیادہ دکھے گا پرچیجنگ پاور لوگوں کی کم ہوئی ہے اور اس لئے گولڈ کی ڈیمان یہ اس دوران اکٹوبر نومبر دیشمبر اکٹوبر کا مہنہ تو نکل گیا لیکن نومبر دیشمبر جہاں پر شادیوں کا سیجن زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ڈیمان کم رہے گی حالان کی جو تیسری تیماہی ہے جولائی اگر سیپٹمبر اس تیماہی میں گولڈ کی ڈیمان بڑی ہے اور اس میں قریب چودہ پرسن کا اضافہ ہوا ہے اور پری پینڈیمک لیول پہ تیسری تیماہی میں گولڈ کی ڈیمان آگئی ہے لیکن چوتھی تیماہی کے آکڑے بہت چوکانے والے ہیں کیونکہ شادی کے سیجن ہونے کے باوجود جو گرامین ڈیمان ہے وہ اس بار کم رہے گی شکریہ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کے لیے خوش خبری ہے پینشن کو لے کر ایک بڑے بدلاو کی ہیں کیا ہیں یہ بدلاو اور کیسے ملے گا اس کا آپ کو فائدہ پوری ڈیٹیل دیکھئیے اس رپورٹ میں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے پی ایف یعنی پرویڈن فنڈ روٹائیمنٹ سیونگز کا ایک بہتر ذریعہ ہے قریب چھے کروڑ سے زیادہ لوگ اس سکیم سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی سبسکرائیبرز کے لیے ای پی ایف یعنی کرمچاری بھوش شنیدی سنگٹھن نے پینشن کو لے کر بڑا بدلاو کیا ہے سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز کی بیٹھک میں جو سفارش کیندر سرکار کو بھیجی گئی ہیں ان کے مطابق چھے مہینے سے بھی کم سمئے میں ریٹائر ہونے والے کرمچاری اب پینشن یوجنہ میں جمع راشی نکال سکیں گے یعنی کہ آپ کو ریٹائرمنٹ تک انتظار نہیں کرنا ہوگا ابھی تک جو نیم تھا اس کے مطابق اگر سرویس ختم ہونے میں چھے مہینے بچے ہیں تو کرمچاری صرف اپنے حصے پی ایف ویڈراؤ کر پاتا تھا اسے ای پی ایس یعنی کرمچاری پینشن یوجنہ سے نکاسی کادھکار نہیں تھا آپ جبکہ 8.33% کرمچاری پینشن یوجنہ میں جاتا ہے سی بی ٹی نے پینشن کا کالکولیشن کرنے کے لیے آئیو میں بدلاؤ بھی کیا ہے ای پی ایف او میں پینشن گرنا کی نیونتم آئیو سیما 35 سے بڑھا کر 42 کرنے کو منظوری دے دی گئی ہے سی بی ٹی کی میٹنگ میں اس کے علاوہ شکایت نیواران تنطر کو اور کارگر بنانے پر چرچہ ہوئی بہتر سوویدھا اور کم سمیے میں ریزرٹ دینے کے لیے آرٹیفیشل انپیلیجنس کا استعمال بڑھایا جائے اور آن آرگنائز سیکٹر کے لیے جلد سوشل سیکیورٹی سکیم لائی جائے اس کے ساتھ ایٹی ایف ریڈمشن کے لیے پالیسی لائی جائے میٹنگ میں ایکویٹی میں نیویش بڑھانے پر بھی چرچہ ہوئی حالانکہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا حالانکہ پینچن کے مورچے پر ہوئے ان بدلابوں سے ایپی ایف ایف سبسکرائیبرز کو بڑی رہت ضرور ملی ہے جاری کیا ہے آئی ٹی آر ون سے آئی ٹی آر سکس کے لیے کومن آئی ٹی آر فارم ہوگا صرف آئی ٹی آر سیون فارم الگ ہوگا کومن آئی ٹی آر فارم آنے کے بعد آئی ٹی آر ون اور آئی ٹی آر فور بھی جاری ہوں گے کومن آئی ٹی آر فارم میں زیادہ سے زیادہ چیزیں پہلے سے بھری ہوں گی سی وی ڈی ٹی نے پندرہ دسمبر تک ڈرافٹ فارم پر رائے مانگی ہے راہل گاندی کی سائی بابا سے تلنا کرنے پر مدی پر سیاست گرما گئی ہے شیورات سرکار میں چکت سامنطری وشواز سارنگ کا کہنا ہے کہ کانگریس گاندی نہرو پریبار کو بھگوان بنانے پر تلی ہوئی ہے کانگریس نے پلٹ بار کیا اور کہا کہ ہم سارنگ جیسے نیتاؤں کی بات پر سارنگ لگے گی جھوٹ اور چلکپٹ کے آدھار پر راجنیتی کرنے کا پریاز کانگریس کرتی ہے کانگریس نیتاؤ سونیا گاندھی کے داماد روبرٹ وادرا کے راحل گاندھی کی سائی بابا سے تلنا کرنے پر مدھ پردیش میں راجنیتی گرما گئی ہے پی جی پی نیشان ساتھ تے ہوئے کہا کانگریس گاندھی نہرو پریوار کو بھگوان بنانے میں تلی ہوئی ہے جب یہ پریوار بھگوان کو مانتا ہی نہیں ہے شیورات سرکار مچکت سامنتری وشواز سارنگ نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ راحل گاندھی کو فوٹو وائرل کرنے کا اتنا شوک ہے لیکن وہ اپنی بہن پریانکا کے ساتھ سبھی طرح کی فوٹو وائرل کرتے ہے لیکن کبھی بھی راکھی بند واتے ہوئے فوٹو وائرل نہیں کرتے جو رام کو گالی دیتے ہیں کانگریس انہی رام بنانے کی کوشش کر رہی ہے کبھی راجستان کے منطری راحل گاندھی کو بھگوان کے روپ میں ستھاپیت کرنے کے چکر میں جو بھگوان کو نہیں مانتے انہی بھگوان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وشوہ سارنگ کے بیان پر کانگریس نے پلٹوار کیا ہے کانگریس نے کہا سائی بابا کو ہر دھرم کی لوگ مانتے ہیں سائی بابا کوئی آڈمبر نہیں کرتے تھے انہیں کوئی گرور نہیں تھا راحل گاندھی بھی ایسے ہی ہے رابرٹ وادرا کے بیان سے شروع ہوا بیواد کہاں تک جائے گا ابھی کہاں نہیں جا سکتا فیلہ 20 نومبر کو راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ براہن پور سے مدھے بردیش میں پرویش کرنے والی ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا ساؤث ممبئی کو نوی ممبئی سے جوڑنے کے لیے بنایے جا رہے ٹرانس ہابر لنک کتنا کام پورا ہوا ہے کتنا بچا ہوا ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے سمواد آتا سبود مشران اگر کسی کام سے نوی ممبئی سے ساؤث ممبئی آنا ہو پسی نے چھوٹ جاتے ہیں ٹرائفک جام میں پورا دن چلا جاتا ہے ایک طرف کی کس سٹیج پر ہے اس کا جواب زی بیجنس کے پاس ہے ہمیں یہ جانکاری خود ایم 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 آئی ڈی اے کمیشنر ایس وی آر شری نواز نے دی ہماری جو ٹیکنالوجی جو ہے یہ پہلا بار ہم لوگ کر رہے ہیں ادھار اور آئیے اس پکت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ تیل تلہن کے سٹاک لیمٹ میں بڑا بدلاب ہوا ہے ہول سیل ڈیلرز کو سٹاک لیمٹ سے چھوٹ ملی ہے اور کھانے کے تیل اور تلہن پر جو سٹاک لیمٹ ہے وہ جلدی اس میں بدلاب ہوں گے زی بستس نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ اس پر نوٹیفیکیشن بھی آنے والا اور خبر پر مور لگی ہے زیادہ جانکاری کے لیے اس پک چلتے ہیں ہمارے کوموڈی ایڈیٹر مرتونجے کمار جھا کے پاس مرتونجے بتائیے کیا خبر ہے دیکھیں دیپا اس پر کی بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ جو تلہن ہے اور کھانے کا تیر ہے اس پر سٹاک لیمیت تتکال پروہ سے ہٹا دیا گیا جو بڑے ریٹیل چین ہیں جو بڑے پلئیر ہیں ان کے لیمیت تتکال پروہ سے ہٹا دی گئی ہے اور یہ ہٹائی گئی ہے تاکہ بازار میں سپلائی کا سیچویشن امپروو ہو اور کمتے کابو میں رہے اور یہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی اور زیدی سمبھ داتا امریش پانڈے نے کل یہ خبر بریک کی تھی اور ابھی امریش نے یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے کہ یہ لیمیت تتکال پروہ پر ہٹا دی گئی جو خبر ہم نے کل دکھائی تھی پہلے بڑے ریٹیل چین کو ملے گی اور دیرے دیرے پھر باقی پلیئر سے بھی اسے ہٹایا جائے گا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو بڑے چین ہیں وہ کھل کر سٹوک رکھ پائیں گے اپنے پاس اور سپلائی کی دکت نہیں کر پائیں گے زیادہ خرید پائیں گے کسانوں سے ایک ساتھ دو مقصد کسانوں کو اچھا باؤ ملے اور بازار میں سپلائی کو لے کسانوں پیلک نہ ملے اس کو دھیان میں لگتے بھی یہ کرسلہ لیا گیا پچھلے سال اکٹوبر سے سٹاک لیمٹ لاغو ہے اور جو امبریش نے جیسا کہ ریپورٹ کیا تھا کہ سٹاک لیمٹ چرنوں میں ختم ہوگی سرکار کے فیصلے بھی پہلے بڑے کاروباریوں لے سٹاک لیمٹ ختم ہوگی اور پھر اس خبر پر انتو گتوہ اس طرح سے مہر لگی ہے زی بسنس کی خبر پر بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے چلیے فڑا فٹ سے کر لیتے ہیں بات بازار کی لگاتار چوتھے دن بازار شاندار تیزی کے ساتھ بند ہوئے ہے نفٹی 133 سنگو کی تیزی کے ساتھ 18000 کے پار بند ہوتے سمیں ہلکی منافع وصولی ضرور آئی لیکن خود کو سمالتے ہوئے نفٹی 133 سنگو کی بڑت کے ساتھ 18000 کے اوپر یعنی 18145 پر بند ہوا میٹ کیپ اور سمال کیپ شیروں میں بھی آج اچھا کاروبار ہوا